کیا کبھی آپ نے سوچنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کا دماغ کس طرح کام کرتا ہے؟ در حقیقت اپنے دماغ کو سوچ سے خالی کرنا ممکن ہی نہیں مگر اپنے دماغ کے بارے میں جاننا ضرور ممکن ہے سائنسدانوں نے انسانی دماغ کے بارے میں ایسے حیرت انگیز حقائق بیان کیے ہیں جن کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو علم ہی نہ ہو آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہ ہو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو دماغ کے چند ایسے رازوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کو جان کر آپ حیران ہو جائیں گے نمبر ایک ایک بالغ انسانی دماغ کا وزن لگ بگ تین سو پاؤنڈ ہوتا ہے مردوں کے دماغ کا اوسط وزن 2.9 پاؤنڈ یعنی 1336 گرام اور خواتین کا 2.6 پاؤنڈ یعنی 1198 گرام ہوتا ہے مگر بڑے دماغ کا مطلب زیادہ ذہانت نہیں ہوتا در حرقیقت البرٹ آئنسائن کا دماغ کا وزن 2.7 پاؤنڈ تھا پھر بھی وہ دنیا کے ذہین ترین انسانوں میں سے ایک ہیں آپ کا دماغ اتنی بجلی پیدا کر سکتا ہے جس سے 25 وارٹ کا بلپ روشن کیا جا سکتا ہے نمبر تین بہت کم افراد کو مشارقی احساس ہوتا ہے یعنی وہ رنگوں کو سن سکتے ہیں الفاظ کو سنگ سکتے ہیں اور فضائی مقامات میں کوئی تصویر دیکھ لیتے ہیں نمبر چار ہم خواب کیوں دیکھتے ہیں تاحال یہ ایک سائنسی میسٹری ہے اور اب تک اس بات کا کوئی سائنٹیفک پروف نہیں موجود کہ انسانی دماغ خواب کیوں دیکھتا ہے کچھ سائنسانوں کا خیال ہے کہ یہ ہمارے دماغ کی برتش کا طریقہ ہے جو وہ نین کے دوران اختیار کرتا ہے دیگر کا دعویٰ ہے کہ اس سے دماغ کو دن بر کی یاداشتوں اور خیالات کو جذب کرنے میں مدد ملتی ہے نمبر پانچ فیس بلینڈنس پرنفورڈ یونیورسٹی کی دوہزار بارہ کی ایک ریسرچ کے مطابق دماغ کے وہ حصے جو انسانی چہروں کی شاناخت کے لیے ضروری ہوتے ہیں کو نقصان پہنچے تو متاثرہ لوگوں کے لیے چہرے یاد رکھنا ممکن نہیں ہو پاتا اور وہ لوگ انسانی چہروں کو دیکھتے ہیں اب یہ ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ انسانی شکل یاد نہ رہنا اور کسی بھی انسانی شکل کو کسی بھی کھانے کی چیز کے ساتھ کمپیر کر کے یاد رکھنا جیسے کہ اگر آپ کے کوئی والد صاحب یا کوئی بھی ہو جیسے کہ اگر آپ کے والد صاحب ہیں اور آپ کو ان کی شکل بھول جاتی ہے آپ ان کو ٹیماتر یا نیمبو کی شکل سے یاد رکھیں اب یہ ایک عجیب و غریب بیماری ہے جو کہ دماغ سے منسلک ہے نمبر چھیں آپ خود کو گدگدی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا دماغ آپ کو ایسا کرنے سے روکتا ہے دماغ کے اس حصے کو حرام مغز کہتے ہیں جو جسمانی حرکت کا زامن سنسنی کے احساس کی پیشگوئی اور رد عمل کو روکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کوئی شخص خود کو گدگدی نہیں کر سکتا حالانکہ یہ عادت زمانہ ماضی اور سماجی تعلق کی مضبوطی اور ایک قسم کی سمجھی جاتی ہے نمبر ساتھ کچھ معاشروں میں جانوروں کا دماغ لذیذ غزہ سمجھی جاتی ہے اور بہت سارے جائنیز اس کے علاوہ کورینز یہ سب مختلف جانوروں کے دماغوں کو بڑا لطف اندوز ہو کر کھاتے ہیں نمبر آٹھ آپ کا دماغ پورے جسم کو ملنے والی آکسیجن کا کم از کم بیس فیصد حصہ استعمال کر لیتا ہے یعنی پورے دن میں آپ جتنی بھی آکسیجن انہیل کرتے ہیں اس میں سے 20% آپ کا دماغ ایبزورب کر لیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دماغ کو آپ کے پٹھوں کے مقابلے میں تین گناہ زیادہ آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے نمبر نو آپ کے دماغ میں درد کو محسوس کرنے والا حصہ نہیں ہوتے تو در حقیقت آپ کو دماغ کا درد محسوس ہی نہیں ہوتا اگرچہ دماغ آپ کی ریٹ کی ہڈی کی مدد سے درد کو شناخت اور پریشرائز کرتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ دماغی خلائیات اور حصوں کو درد محسوس ہی نہیں ہوتا اور یہی وجہ ہے کہ دماغی سرجری کسی فرد کی بیداری کے دوران بھی ہو جاتی ہے نمبر دس جو لوگ آزا سے محروم ہو جاتے ہیں وہ شیشے کو بطور تھیرپی استعمال کر کے خیالی درد پر قابو پا سکتے ہیں ایسا خیالی درد نبے فیصد آزا سے محروم ہو جانے والے افراد کو محسوس ہوتا ہے تاہم شیشے کی تیرپی دماغ کے معمول کے سنسری پیٹرنز میں واپس لوٹنے میں مدد فرام کرتا ہے نمبر بارہ انسانی دماغ کی نچرما تقریباً پچیس سال کی عمر تک ہوتی رہتی ہے اور اس کے بعد رکتی ہے نمبر پندرہ گوگل دماغ کو کمزور کر سکتا ہے کولمبیا یونیورسٹی کی ایک تحقیق کے مطابق یہ دریافت کیا گیا ہے کہ آپ جتنا انٹرنیٹ پر انحصار کریں گے دماغی کارکردگی اتنی کم ہو جائے گی یعنی دماغ وقت کے ساتھ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنے خیالات اور چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور انہیں رٹنے سے گریز کرنا چاہیے سو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا آپ کو ویڈیو پسند آئیے ہوگی پسند آئیے ہو تو نیچے لائک کا بٹن دا ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئیے ہوگی